اعوذ باللہ من الشیطان الرجیب بسم اللہ الرحمن الرحیم سائل کہتا ہے عبد المطلب کا ایمان اور عبو طالب کا ایمان کیا تھا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دادا وہ تو آپ کو علیہ صلی اللہ علیہ وسلم کو نبوت ملنے سے پہلے ہی خوت ہو گئے تھے پیارے حبیب علیہ صلی اللہ علیہ وسلم بچپن میں تھے ابھی نبوت کا زمانہ نہیں پایا جب نبوت کا زمانہ نہیں پایا تو ایمان والی بات ہی نہیں رہے چچا ابو طالب انہوں نے نبوت کے دور کو پایا اور پیارے حبیب محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت درد سے محبت سے اپنے چچا کو بارہا ایمان کی اسلام کی دعوت دی حتیٰ کہ وفات کے لمحے تک آپ علیہ صلی اللہ علیہ وسلم ان کے سرحانے پہ بیٹھے رہے جب ابو طالب اس طرح مرگ پہ تھا پیارے حبیب آگے بیٹھ گئے اور کہنے لگے چچا قل لا الہ الا اللہ فی اذنی میرے کان میں ہی ایک مرتبہ پڑھ لے لا الہ الا اللہ ابو طالب محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت کو جھوٹا نہیں جانتے تھے سچا مانتے تھے قرآن کو دین کو اسلام کو حقیقت کو سمجھتے تھے پھر کیا چیز تھی جو ایمان لانے سے انہیں روکے رکھی وہ کہا کرتے تھے کہ عرب کی عورتیں تانے دیں گی کہ دادا کے باپ کے دین کو چھوڑ کر بھتیجے کے دین پہ آ گیا مجھے ان تانوں کا ڈر نہ ہوتا میں کلمہ پڑھ لیتا لیکن اب میں اپنے باپ کے دین پر یہ آخری الفاظ ہیں علی دین عبد المطلب باپ کے دین پر خوت ہو گئے محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بڑا دکھ ہوا اپنے چچا کی وفات کا تو قرآن حکیم مالک کے فرمان پیارے حبیب علیہ صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوا انکا لا تہدی من احبت جس کو آپ چاہیں ہدایت دینا نہیں دے سکتے ولیکن اللہ ہاں وہ اللہ کی ذات ہے یہ دیمیشہ جس کو چاہتا ہے ہدایت دیتا عبد المطلب نے تو پیارے نبی علیہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کے دور کو ہی نہیں پایا پہلے ہی فوت ہو گئے اور ابو طالب نے نبوت کے دور کو پایا لیکن ایمان کی دعوت کو قبول نہیں کیا اس لئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ جہنمیوں میں سب سے ہلکا جہنمی سب سے کم عذاب والا میرا چچا ابو طالب ہے اس کو آگ کی دو انگارے یا ایک روایت میں آگ کی دو جوتیے پہنائی جائیں گی جس سے اس کا دماغ ایسے کھولے گا جسے چولے پہ ہنڈیا اُبلتی ہے اور وہ گمان کرے گا کہ مجھ سے بڑا باپ کسی کو نہیں ہو رہا كنک خیر امة اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنہوا وعنی منکر وتؤمنون بالله موسیقی